ہمارے ساتھ انصاف کرو مزدور کے ساتھ انصاف کرو مقربالوں کے ساتھ انصاف کرو ہمارے ساتھ انصاف کرو مقربالوں کے ساتھ انصاف کرو سر میرا نام فاروق آمد ہے ہم ڈپر آنرس ہے ہمارے کو بہت مشکل ہے اس وقت چار سالوں سے ہم مسئبت میں رہ رہے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں گورنر صاحب سے آئی جی صاحب سے ہماری حالت پر رحم کرو ہم گریب عوام ہیں ہمارے گاڑیوں میں بینک ہے جس طرح پہلے یہ رائلٹی چاک پوشٹ تھے اسی طرف رکھئے چار سالوں سے ہم مسئبت میں ہیں کیونکہ انہوں نے چاک پوشٹ اٹھائے ہیں انہوں نے ٹھیکے پر دیا ہے یہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا آج تک مگر ہم پیس رہے ہیں اس وقت ہماری ڈیمار یہی ہے گزارش ہے یہ چاک پوشٹ لگائے اور ہم رائلٹی دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہم اپنے بال بچوں کو زندہ رہ سکے ورنہ ہماری بہت پریشانی ہے یہ پروٹسٹ اس لئے ہو رہا ہے کہ ہم پسلے چار سالوں سے پس رہے ہیں ہم ٹپر والے ہیں ٹپر مالکان ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہم پہلے آرام سے رائلٹی بڑھ رہے تھے انہوں نے یہ پریویٹائز کیا انہوں نے ٹھیکا دیا ان چار سالوں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا بیچ میں ہم پس رہے ہیں انہوں نے ٹھیکا دیا انہوں نے بولا اینو سی لاؤ تو یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہمیں تو یہ چلنے نہیں دیتے ہیں چار سالوں سے ہم بگت رہے ہیں پیس رہے ہیں ہم غریب آمام ہمارے ساتھ کتنے مزدور ہوتے ہیں ریت والے ہوتے ہیں سب سے مطلب گاڑی نکلتی ہے پچیس ہزار پچاس ہزار چالیس ہزار جو ان کا من لگتا ہے تو چالان کرتے ہیں تو بہت میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی ہم ایڈمیسٹریشن سے ہم کیا ملیں گے یہ تو بولتے ہیں نہیں بھائی یہ بند ہے پھر ہم کیا کریں گے اگر ہمارے بینکوں کا کرزہ ہے ہم تو پس رہے ہیں نئی نئی گاڑیاں لیے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے اس مسئلے کو حل کریں جیسے ہم پرانے طریقے سے فارم لیتے تھے یہ تو چیک پوست لگاتے تھے ایسے ہی ہمارے ساتھ رائیلٹی لے لو ہم دینے کے لئے تیار ہے لیکن ہم بنا رہے ہیں یہ تو انہوں نے مسئلہ بنایا ہے برابر چار سالوں سے بولتے ہیں کریں گے پریویٹائز نہیں کیا پریویٹائز بھی نہیں کیا ابھی کسی کوئی ہے ہی نہیں رائیلٹی لینے کے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم گاڑیوں کو کیا کریں گے ہمارا ہمارا ٹیکس جو دھگنا ہو گیا ہے پچھلے سال سے دھگنا ہو گیا کوویڈ کی وجہ سے ہمارے حالات تو آپ کو بہتر پتا ہی ہے کیا حالات ہے اس وجہ سے ہم تو پس رہے ہیں گریب آم پس رہی ہیں